اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی زرینہ زرینہ خاتم سوفلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نیو ریسپی بہتی مزیدار ٹیسٹی ہماری دہی والی مزیدار سی ہاری مرچ مسالے دار بن کر تیار ہو چکی ہے وہ بھی اچار کے مسالوں سے ماشاءاللہ اتنی مزیدار مرچ آپ نے آج سے پہلے نہیں کھائی ہوں گی اب ہم آپ کو کھا کر دکھاتے ہیں مسالے کے ساتھ یہ کتنی اچھی لگتی ہے بہت 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 مزیدار ٹیسٹی بلکل آسان سی ہماری ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ چلے اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے چھے ٹیبل سپون سابود دھنیا ہافٹی سپون کلونجی ہافٹی سپون اجوائن اجوائن سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہماری ہاری مرچ کا پکوڑوں جیسا چار ٹیبل سپون انار دانا آپ اس کی جگہ ایملی بھی لے سکتے ہیں اور چار ٹیبل سپون سونف ٹو ٹیبل سپون رائی سرسو کا بیج سابود دھنیا اور سونف کو ہم ہلکا سا کوٹ لیں گے بلکل ہلکا یعنی یہ ایک میں سے دو ہو جائیں بس ایسا ہم دردرہ سا کر لیں گے ہاری مرچ لی ہے ہم نے یہ کم سپائسی ہے اس طرح سے ہم ان میں کٹ لگا دیں گے تاکہ یہ فرائے ہوتے وقت اچھ لینا ورنہ یہ اچھل اچھل کر چھیٹے مار دیتی ہیں ہاتھ مو جل جاتے ہیں اس طرح سے ہم ان میں کٹ لگا دیں گے تین سے چار ہم ٹیماتر لیں گے یہ اپشنل ہے اور ایک کپ ہم لے لیں گے دہی پین رکھ لیا ہے ہم نے چولے پر گرم ہونے کے لئے تین سے چار ٹیمسپون ہم لیں گے گھی گھی سے بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا ہماری مرچوں کا اویل گرم ہو چکا ہے یعنی کہ گھی اب ہم ڈال دیں گے سرسو کے بیج رائی اجوائن اور کلوجی ہلکے سے اویل میں ہم ان کی بھنائی کریں گے تاکہ یہ جلیں کیونکہ یہ جلنے میں تیر نہیں لگتی ہمیں بھونکتے ہیں یہ ہم نے آدھا مینٹ کے لیے بھونائی کی ہے اب ہم ڈال دیں گے ہری میرچ ہری میرچ بھی ہم لوگ لین پہ ہی بنائی کریں گے اس طرح پہ بھونکتے ہیں ہم ان کی بنائی کر لیں گے روز کر لیں گے یعنی کہ اب ہم ڈال لیں گے کچھ مسالے ہافٹی سپون چکن پاودر اس سے مزیدار تیسٹ آئے گا تین سے چار ٹی سپون ہم لیں گے زیرہ زیرہ اس میں بہت زیادہ جاتا ہے مزیدار تیسٹ آئے گا ہماری میرچوں کا اور ہافٹی سپون ہم لیں گے پیسی ہوئی کالی میرچ اس سے مزیدار تیسٹ آئے گا اب ہم ڈال دیں گے ٹیماتر نمک نمک ہز بے زائی یو لٹی سپون انار دانا اور دہی دہی کے پانی سے ہی یہ میرچ ہماری گل جائیں گی اور مزیدار سا تیسٹ آئے گا مسالوں میں دہی میں میرچوں کو ہم اچھی طرح سے میرچ کر لیں گے تاکہ دہی ہماری ساری میرچوں میں مکس ہو جائے اور مزیدار سا تیسٹ آئے اب ہم ان میرچوں کو ڈھپ کر پکائیں گے سات سے آٹھ میرچ تک مزیدار سا ہماری ہاری میرچ دہیوالی اچار کے مسالوں کے ساتھ بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ ہم نے ان کا کلر ڈیسٹ آب نہیں کیا ہمیں ہلکی سی گلین چاہیے تھی اس لئے ہم نے ایسے ہی اتار لی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاء اللہ بہت مزیدار دہیوالی مسالے دار ہماری ہاری میرچ بن کر تیار ہو چکی ہے ماشاء اللہ ریسیپی بہت آسان اور کھانے میں بہت مزیدار سب کی پسندیدہ انشاء اللہ آج کی ہماری ریسیپی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو پسند آئے ملتے ہیں آگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ